ایکسپیکٹڈ ڈیلائٹ فل سرپرائز کچھ ایسا کانٹین بناو جسے اچانک مسکرائے ہوا کچھ ڈیلائٹ فل سرپرائز آئے احران ہو جائے پیپل لاف ان سم سپیسیفک سیچویشن جب کیا ہوتا یا تو ایکسپیکٹڈ سرپرائز ہو یا ایکسپیکٹڈ اینڈنگ ہو تب ان کے چہرے پہ اچانک حرانی اور مسکرہت آ جاتی ہے وہ مووی جس کا کلائمکس آپ پہلے ہی پریڈٹ کر لیتے ہو پہلے پریڈکٹ ہو جائے وہ مووی فلاپ ہو جاتی ہے اسی لیے کیا ہے انپریڈکٹیبل کلائمکس ہونا چاہیے تاکہ ہی گلوڈ ٹل دی اینڈ دیکھتا رہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایسے ہی میں بھی کہی جب چھوٹی چھوٹی ایسی سٹوری یوز کرتا ہوں جسے انیکسپیکٹڈ ڈیلائٹ فل سرپرائز آ جائے ابھی ریسنٹلی بھی یہ گاڑی والی میرے ساتھ کہانی دوبارہ ہوئی اس بار میں جیپور سے ایونٹ کر کے آ رہا تھا رستے میں ہائی وے پہ جیم تھا رات کو جیپور سے آتا ہے ہائی وے میں جیم تھا آپ کو پتا ہے نا کہیں جگہ پہ دھرنا پر درشن چل رہا تھا جیپور سے جب ہائی وے میں جیم تھا تو میں نے اپنی بڑی گاڑی تھی اس کو کہیں کچھی سڑک پہ لیا کچھی سڑک پہ لیا اس کا ٹائر پھٹ گیا بہت مشکل سے چنگل کے بیش میں رات کو ساڑھے تین بجے میں اور میرا دوست ہمارے کوئی ٹیمپو والا ملا اور وہ ٹیمپو والا سبجی لے کر منڈی جا رہا تھا بہت مشکل سے اس کو سمجھایا ہمانا اس نے ہمارے پہیاں سٹپنی چینج کیا اس بار میں نے اس کو بھی جب پیسے دینے کی کوشش کری اس نے بھی سیملر بات بولی بھائی صاحب میں مجدوری کا پیسہ لیتا ہوں مدد کرنے کا نہیں لیتا اب جب آپ کو کوئی ایسی بات بولی آپ ایسے آدمی کو نہیں بھول سکتے اور جب میں آپ کو ایسی کہانی بتاتا ہوں تو آپ ایسی کہانی بھی نہیں بھول سکتے آپ کو پتا ہے نا وہ کولڈ سٹوریج کی کہانی میں نے ایک دفعہ بتائی تھی ایک ایونٹ نے باؤنچ بیک میں ایک جنرل مینجر کولڈ سٹوریج کے اندر مائنس فورٹی ڈگری ٹیمپریچر کے اندر جا کے پھنس گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک ایک آدمی آیا دروازہ کھولا بھاگتے ہوئے آیا اس کا اقدم اس کو اٹھایا اس کے خون کو رگڑا اسے ہاتھوں کو ملا سر کو ملا اٹھا کے اسے باہر لے گیا جنرل مینجر کی جان میں جانا گئی بولو کون ہے تم تم نے کیسے بچا لیا مجھ کو آکے میں تو مرنے والا تھا مولد صاحب آپ جنرل مینجر ہیں اور میں یہاں چوکی دار ہوں روت صبح آتے وقت آپ مجھے گوڈ مارننگ بولتے تھے شام کو گھر جاتے وقت آپ مجھے گوڈ نائٹ بولتے تھے آج آپ نے صبح گوڈ مارننگ تو بولا پر گوڈ نائٹ جب نہیں بولا تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگا اور میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا لرننگ کیا ہے اس نے چوکی دار کے ساتھ پہل کری اگر آپ پہل کرو گے تو دنیا پہل کرے گی آپ پہل کرنا بند کر جاؤ اسی دن دنیا آپ کو بھول جائے گی یہ ایسے آپ کیسے ڈی بریف دیتے ہیں ہر بارے کہانی کے ساتھ ایک لرننگ ہونی چاہیے ہم کئی بار ٹی وی آڈ لگاتے ہیں make sure that you have stopped speaking before audience has stopped listening اس لیے چھوٹا quick delightful surprise